السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے قربانی کر اور گوشت فریج میں ڈال آپ کو یہ موضوع سن کر کے تھوڑا سا اچھا نہیں لگے گا میرے بھائیو ہمیں بھی اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے لیکن بساوقات کسی موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں ہوتی ہیں اس لئے کرنی پڑتی ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی جو اللہ کے راستے میں ہم پیش کرتے ہیں جو جانور اللہ رب العالمین کے راستے میں ہم زباہ کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام کا وہ جذبہ ہے جو اپنے بڑھاپے کی عمر میں اپنے بڑھاپے کے سہارے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے منہ کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ عمل اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کی بات کے لوگوں میں بھی یہ چیز چلتی رہے گی ہم اس کو باقی رکھیں گے پھر بھائی اور دوستو قربانی اس جذبے کا نام ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم قربان کریں اپنے مال کو اپنے دولت کو اپنے نفس کی شہوت کو قربان کر دیں ہمارا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں لیکن اللہ رب العالمین کا حکم کچھ اور ہے اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کچھ اور ہے اسی لئے ہم اپنی چاہت کو قربان کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیارے بھائی اور دوستو صحیح بخاری کی حدیث میں قلو وَعَتْعِمُ وَدَّخِرُ کہ کھاؤ اور کھلاو اور جمع کرو سبحان اللہ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں موجود ہے یہ اس وقت ہے جبکہ محتاج اور مساکین اور ضرورت مند کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہو کہ آپ کو زیادہ کھلانا پڑے قرآن کریم آپ پڑھیں اللہ رب العالمین نے سورة الحج میں ارشاد فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ کہ تم اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیر اور ضرورت مندوں کو بھی کھلاو اور دوسری جگہ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا تم اس قربانی سے خود بھی کھاؤ وَأَتْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ اور انہیں بھی کھلاو جو سوال کرتے ہیں اور انہیں بھی کھلاو جو سوال نہیں کرتے ہیں اللہ اکبر کیا پتا چلا میرے بھائیو قربانی میں اصل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے پھر ضرورت مندوں کو مساکین کو فقیروں کو وہ لوگ جو سوال نہیں کرتے ہیں انہیں بھی کھلانا ہے تو ہمارے اور آپ کے لئے میسج کیا ہے اس قربانی کے ذریعے پیغام کیا ہے اللہ نے فرمایا سورة الحج میں کہ اللہ رب العالمین کو یہ گوشت اور اس قربانی کے جانور کا خون نہیں پہنچتا ہے تمہارے دلوں کی تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے ہم جن مساکین کو جن ضرورت مندوں کو جانتے ہیں کہ ہمارے وہ محلے میں رہتے ہیں ہمارے وہ گاؤں میں بستے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں تک قربانی کے گوشت کو پہنچانا چاہیے ایسے لوگوں کو بلا کر کے بھی کھلانا چاہیے جس طرح بھی ممکن ہو ایسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قربانی کا جذبہ ہمارے دلوں میں نہ پیدا ہو ہماری قربانی ہمارے فریجر میں ہو ہماری قربانی اللہ کے لئے ہے اور اللہ کے لئے وہی قربانی ہے جو اللہ کے بندوں کے لئے ہو اللہ کے بندوں کے لئے اس طور پر کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لئے اللہ کے ضرورت مند بندوں پر اس کو خرچ کریں انہیں کھلائیں تو میرا یہ جو موضوع تھا کہ قربانی کر اور گوشت فریج میں ڈال وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جمع خوری کر لیں اور ایک مہینہ تک اس میں سے کھاتے رہیں بہت سارے ضرورت مند وہ بیچارے محروم رہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایک غلط فہمی کا اضالہ میں کرتا چلوں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو ضرورت مند ہیں مساکین ہیں انہیں بہت سارے لوگ تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں لہذا ان کے پاس بہت ہو جاتا ہے اللہ اکبر یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ مساکین کے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ ہو جاتا ہے انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے ان کے پاس کھانی پینے کے لئے زیادہ مقدار میں گوشت جمع ہو جاتا ہے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے میرے بھائیو ایسی تنگ نظری نہیں رکھنی چاہیے ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے قربانی کے جذبہ کو اپنے دل میں پیدا کریں گے ہم خود بھی انشاءاللہ کھائیں گے ہم اپنے رشتہ داروں کو اور غربہ مساکین کو بھی کھلائیں گے اور اسی طرح ضرورت مندوں تک پہنچائیں گے بھی یہی اصل پیغام ہے قربانی کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کرنے اور اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی کھلانے کی توفیق ادا فرما جو ضرورت مند ہیں اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں ہماری قربانی کو قبول فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری قربانی کا